اسلام علیکم وی برس کیسے آپ جبیت آپ سب غیر ایسے ہوں گے اللہ کی فضل کرم سے ہم ہی ٹھیک ہیں پرمہ دعای پر دیکھنے والا جاند رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ زندگی میں ہزارے خوش رہے ہیں اس نیک دوگ ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹ سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چانل پر نہ ہے تو چانل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ پہلے سوڈے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی سپورٹ اسی طرح جا رکھنے ہیں تو ابھی صبح صبح کا ٹیم ہے اور امی اور اببو ابھی کہے ہوئے ہیں بہاوال پور تو یہ دیکھیں کہ میں امور سے ہوں نہیں لے گے وہ اپنے پرانا امور سے ہوں اببو کی دوائی لینے کہے ہوئے ہیں تو ابھی تقریب انداز کا ٹیم ہے اور گوڑیا کو دیکھیں دوبارہ سوئی ہوئے گوڑیا گوڑیا ہم مل کی دا چلی گئے بتاو یہ کیا ڈالا ہوئے گلے میں جنجیر ہے کیا ڈالتے ہیں گاہ کو سٹتے ہیں گاہ کو کچھو ڈالتے ہیں نہیں سٹتے ہیں ہم انڈیا کے لینے ہیں انڈیا کیوں نہیں ہوں تو دیاد کے لوگ ہیں دیاد کے لوگ ہیں ہم انہیں سلحہ یہاں پر پھانتے ہیں پھر گھر کو بھی کچھ سمجھاتی ہے آپ کی موسم دیکھیں ماشاءاللہ سے آج موسم ٹھنڈا ہے گرمی آج بلکل بھی نہیں ہے ہاں بھئی وہ دیکھو وہ چھوٹا ساتھ جہاں جا رہا ہے کدھر ہے وہ سامنے مجھے تو نظر نہیں آرہا مجھے نظر آرہا ہے آج وہ وہ باتر دیکھنا کیسے لگ رہے ہیں بھوپ شورت چہتر ہے یہ در موبیل میں چہتا ہے آج دوسرا ہوتے ہیں تو بھی دو کا ٹائم ہو گیا اور ہمیں آتے ہی کامیں شروع ہو گئی ہیں وہ کیا کرتی ہے آپ نے بکرہ پانی نہیں کلایا بکرہ کو تو نہیں پلایا ہیں جانور بڑے جانور کو پلایا ہیں میں نے آپ کو روکاتا ہے نہیں میں نے وہ روٹی کے دھوڑے ڈالتے ہیں اور پھر پانی پیتی ہے ویسے پیتی نہیں ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پانی نہیں پلایا ہے یہ جانور وال جگہ بھی صاف کی ہے آپ تو تجل گئے تھے جانوروں میں بہت بیماریاں ہیں ہمارے اپنے قریبی ریشتے داروں کے جانور اتنے پھوڑے بان گیا ہیں پہلے انسانوں میں بیماریاں ہیں تو بوشی اب جانوروں میں آگئی ہیں بہت پریشان ہے سب لوگ کافی جانور ابھی ہم گئے تھے دربھارپور راستے میں اتنے مرے ہوئے تھے جانور اتنے پھر گھرمی کی وجہ ہے کیا وجہ ہے کیوں اتنے بیجی ہو رہے ہیں وہی بیماری بس خوڑے پورے جسم پر ہو جاتے ہیں اور کھانا پینا بند کر دیتے ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں چاہ رہے لیکن ہم کسی کے خلاف نہیں چاہ رہے لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ویوز لینے پہ نہیں کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ویوز ویسے بھی آ جاتے ہیں اگر ہم ویسے سیمپل پر ویڈیو ڈالیں تو ہمارے کافی ویوز آ جاتے ہیں پہ بہوائیں شروع کرتے ہیں پورے پندھرہ دن ہم نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی انہوں نے پھر ویڈیو ڈالی ایک ہمیں دکھ لگا ہوا تھا ایک ہمیں عید کا موقع تھا بچوں نے بہت پریشان کیا ہوا تا ندیم کے بچوں نے تو پھر ہمیں ویڈیو ڈالنے پڑتی ہے ہم چاہ کریں مجبور ہو کر ہم ویڈیو بناتی ہیں جو وہ کہتی ہے کہ میرے شایدی میری پوپو اور میرے دادی نے کرائی تھی میرے ان کی جو دادیاں میری امی ہے تو پھر ہمیں سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے اب آج میں بتاتی ہوں کہ میرے تلوکات سابرہ کے امی 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 کے ساتھ کیسے ہیں اور میں نے کیسے ان کی شایدی کرائی ہے سبھی ہم چاہ بنا رہے ہیں تو پھر ہم نے سابرہ کے بیڈیو دیکھی تو بہت ہی دوکھ ہوتا ہے کیونکہ کال میں ان کی بھرائی تو نہیں کر رہی تھی میں بھی ہسی مزاک میں صرف ایک بات کر رہی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ میری زباددستی شایدی میری پوپو دسلیمہ دادی نے کی تھی میں نے صرف یہی بتانا چاہتا تھا کہ کوئی کسی کی زباددستی شایدی کیسے کار سکتا ہے ہر کسی کی اپنی خوشی ہوتی ہے تو شایدی ہوتی ہے اپنے ماں باپ چاہتے ہیں تو شایدی ہوتی ہے دوسرا بندہ جو ان کے گھر بھی زیادہ آتا جاتا نہ ہو دور کا بھو رشتہ دارہ ہو وہ کسی کی شایدیاں کیسے کروا سکتا ہے اور یہ میرے میرا کہتی ہے میرے امیرد میں آپ کو کیا بتاؤں میرے حالات کیسے تھے کچھ سا پہلے آج تو ماشاء اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے بہت اچھے میرے گھرے لو حالات ہیں سب کچھ میرے پاس ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے ان دنوں سے سابرا کی چاہتی ہی تھی میرے حالات گھر کے اتنے برے تھے میرے ملشداد گیاں بھی چھوٹے تھے میرے میاں شروع سے ہی بھی مار تھے میری تین ہزار تنخواہ ہوا کرتی تھی ان تین ہزار تنخواہ میں میں اپنے بھار کا کیسے گزر بسر کرتی تھی یہ صرف میں جانتی ہوں تو ان دنوں جو سابرا کی امی ہے وہ مجھے بلکل پسند نہیں کرتی تھی شروع دن سے میں زباندھتیوں کے گھار اگر جاؤں تو اب اگرگر کبھی میں چاہے کنے لگو نہ گھر سے اٹھا کرتا تو وہ میرے ہاتھ سے پیانی کھیے کھینچ لیتی تھی جو میرے بڑے بھائی ہیں تو وہ بہت اچھے تھے وہ اچھا سلوک رکھتے تھے میرے ساتھ لیکن جو سابرا کی امی ہے جو کبھی بھی مجھے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتی تھی جو میرے ساتھ اچھا آپ خود بہن بھائی سمجھدار ہیں سوچ سکتے ہیں جو میرے ساتھ بولنا پسند نہیں کرتی تھی میرا گھار اپنے گھار آنا پسند نہیں کرتی تھی میرے ساتھ کوئی تلوکات رکھنا پسند نہیں کرتی تھی تو وہ اپنی بیٹی کی چاہتی ہمارے مرضی سے کر دیتی یہ کیسی ہو سے انہوں نے اپنے بھائی کو دی ہے جنس کے ساتھ اپنے بھائی کی دی پیچھے ان کے اپنے رشتے دار تھے جہاں پر انہوں نے دی جو ندیم ابو ہے وہ跟 تلوکا بھائی ہے اپنے بھائی کو رشتہ دیا وہ میری ایمان کرننہوں نے دی میری ایمی کی ایمان کر دی میری ایمی تو یہاں پر اس وقت تھی بھی نہیں اپنے دوسرے بیٹوں کے گھار میں رہتی تھی ابھی اندنوں یہاں پر آئی ہوئی ہے وہ رات تو وہاں جھ deciding تو وہ آپ جانہوں نے دن کو یہ ہمارے پر عزام لگا رہی ہے اور نہ ہی میں نے ان کی ضبطتی شاری کرائی تھی میرے بلکل تروقات اس وقت اچھے نہیں تھے ان کے امی کے ساتھ خاص طور پر صرف ان کے امی کے ساتھ میں باقی ان کی بھابی ہے بھائی ہے اب میں ان کا کچھ نہیں کم لیکن ان کے امی مجھے شروع سے پسند نہیں کرتی اس وجہ سے پسند نہیں کرتی میں غریب تھی وہ اچھے کھاتے کتے تھے وہ سمجھتی تھی اگر یہ ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے گھر سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے جائے گی کوئی دودھ لے جائے گی کوئی کپاس کی چنائی ہوگی تو کپاس لے جائے گی اگر گندم کے آئی تو گندم لے جائے گی وہ اس وجہ سے میرے ساتھ ان کی امی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی شروع دن سے آج تک ان کا بول چال میرے ساتھ ان کی بھار نہیں ہے Grow Dragon جب تک ہمارے ساتھ رہی وہ بہت اچھی رہی زندگی میں کبھی ہم میاری خوب ہوگی اور بھتی جی کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی ہم بہت ہی خوش اخلاقی سے زندگی گوزار ہمارے بچوں خواب تو پی سابرا آپ کو تو شرام آنے چاہیے ہیں میں بڑی ہوں میں آپ کو برا بھلا بھی کہہ سکتی ہوں ڈانٹ بھی سکتی ہوں آپ اس طرح میرے بارے میں کوئی بات کر سکتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے مجھے کتنے پیار ہیں آپ کے احمل مجھے کتنے پیار ہیں مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار ہیں کیونکہ آپ دل سے جانتے ہیں کہ وہ بچے پیار ہیں مجھ کو اور جب بچوں کو اس محرومی میں دیکھتی ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہسی آتی ہے ہمیں رونا آتا ہے حقیقت ہمیں رونا آتا ہے لیکن ہم رو نہیں سکتے ہم دنیا کو رو کر نہیں لکھانا جاتے جب بچوں کو ہم دیکھتے ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہیں آپ کوچھ رہیں آپ کو ہمیشہ کوچھ رہے رکھے جہاں پر بھی ہیں آپ کوچھ رہے لیکن بچوں کا دوکھ جب ہم برداشت نہیں کرسے آپ ماں ہو کر کیسے برداشت کر رہی ہیں تو اس کے دن جو بچوں کے ساتھ جو بچوں میں دیکھ کر رہی ہیں میں آپ جانتے ہیں کہ میرا وہاں آنا جانا ہے میں وہاں آتی جاتی ہوں آپ جانتے ہیں جو بچوں کو میں نے دیکھ کر آئی ہوں مجھے پوری رات نید نہیں ہے آپ جانتے ہیں احمد اور گوڑیا بہت اچھی دوست ہیں اور ہر بات اپنے بچوں سے شیئر کرتی ہیں تو گوڑیا نے کو جو بچوں نے باتیں کی بتائیں اپنی امی کے بارے میں وہ ابھی میں بیواز کو اور ویڈیو میں نہیں بتانا چاہتی تو صرف بچوں کا دوکھ ہوتا ہے اور آپ کا کوئی دوکھ نہیں ہے آپ ہمیشہ خوش رہے کیونکہ جہاں جو اپنے مردی کی شادی کی ہے آپ کہتی ہیں کہ آپ کے ماں باپی شامل ہے تو ہمیں آپ کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن بار بار آپ آپ نے دادی کو میں کیا آپ کی دادی میری امی ہے میں بہت داشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بزرگ ہے پانچ وقت نماز پڑتی ہے عمرہ کرتی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اس کو کوئی مانتا بھی نہیں ہے اب اتنی وزیف ہو گئی ہے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تو آپ اس پر بات نہ کریں کیونکہ وہ کال سے آج آپ سے انہوں نے ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی روئی ہے اتنی روئی ہے کہ ایک تو ہمارے گھر برباد ہو گئے ایک میں ان کے بیٹے سارے تباہ ہو گئے کیونکہ کسی بیٹے کا کسی کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہے نہ ہی بیٹیوں کا آپ اس میں سلوک ہے کسی کا تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں ساب برباد ہوگی اور اب اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ تشک کریں مجھے اور اب اوپر ویڈیو بbreنا چاہے ہو گئے آپ کو مجھے کہمまで عند ویڈیو دیں Merci کہ کہ ان سے تو ان کے بیٹے ہو this approach کہاں ہکی فرش فتتی نہیں ہے آپ کی فرش 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 فروش کل کیونکہ جو دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں آپ دے کر آئے ہیں تو آپ پیچھے والی کہانیاں نہیں سنا سکتی کسی کو بھی جو کچھ کا آپ لوگ کر کے آئے ہیں تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں اپنے چینل بنائیں اپنے بلوکی بنائیں اور ہمیں بھی اپنے کام کرنے دیں اللہ بہتر کرے گا ان بچوں کا بھی اللہ ہے جب آپ ماں ہیں آپ کو ان کا فرطہ سنیادا ہمیں تو دکھ ہوتا ہے نا آپ تو بڑی عمر کی ہے نا کیونکہ آپ نے نہیں چاہدی کی ہے تو آپ یہ آپ کو بچوں کا خیال نہیں آرہا لیکن ہم تو بزرگ ہیں ہمیں تو پتا ہے کہ بچوں کا دکھ کیا ہے تو اللہ تعالی بچوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھے تو ہمیں آپ سے کئی بلدہ نہیں ہے خوشی کہتے نہیں ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی چاہدی زباد دستی کر رہی تو اس کا جواب ہمیں دینا تھا کہ ہمیں اپنے بھاوی سے اور بھائی سے کتنے اچھے تلوکار ہیں کہ ہم نے آپ کی چاہدی زباد دستی کر رہی تھی اس کا اس کا تو ہمیں تھی غریب تھی نا کہ کبھی دودھ لینے چلی چاہتی یا کوئی گھر کے کھانے بھی چیز لینے چلی جاتی تو ہمیں ڈانٹ کا بھیج دیتی تھی کہ یہ بھکھی ہیں غنیب ہے ہمارے گھر آ جاتی ہے تو میں جو اتنا میرے ساتھ بردہش نہیں کرتے تھے وہ اپنی بچوں کی شادی میرے کہنے پر کرتے ہیں ہمیں بات کر رہی تھے تو چاہ میں چیز نہیں ڈالی اور ہمیں چیز نہیں ڈالی ہے ہمیں چیز نہیں ڈالیا ہے اس میں بھول گئے تھے اس کے دور میں ہمیں ڈال کرتے ہیں ناکھنا چاہتی ہیں ناکھنا چیز میں ڈال کرتے ہیں دونگ زیادر خوشا مینے بھی زیادت کریں ہمیں